بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کے متعلق میں آپ کو ابھی کچھ تصویر اور ویڈیو بھی دکھاتا ہوں آگے ویڈیو میں اس نیوز کے متعلق کہ ایک سعودی خواتین ایک سعودی خاتون یا ایک سعودی لڑکی کسی بھائی جانوروں کی منڈی میں اٹھوں والی منڈی میں کر کیا رہی تھی تو آپ سب بھائیوں کو پتا ہے جہاں سعودی عرب میں بھائی خواتین کو ڈریوری کی اجازت اس کے بعد خواتین اپنے کاروبار بھی کر سکتی ہیں اور ابھی بڑے مولوں کے حدر اپنی دکانے وغیرہ بھی خواتین نے سعودی خواتین لڑکیوں نے بنائی ہوئی ہیں اس کے بعد بھائی خواتین کو بہت سے کشوبوں میں اجازت دی گئی ہے آپ سپر مارکٹ چلائیے ہیں کاؤنٹروں کے اوپر آپ کو خواتین ملیں گے اور سعودی ہوں گے بقاعدہ تو وہی پر بھائی ان خواتین کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ یعنی کہ یہ جانوروں کی منڈی ہوتی ہے یہ بکر منڈی بور رہے ہیں آپ اس کو چھترے بولی وغیرہ ہوتی ہے اونٹھوں کی منڈی بور رہے ہیں وہاں پر بھی آپ آ جا سکتی ہیں تو یہ ایک سعودی خاتون ہے جی اس کے مطالق بہت سے آپ شاید آپ نے کچھ نیوز سن بھی لیئے ہیں تو میں نے بہت سے کمیٹ اس کے مطالق سن لیئے ہیں کہ یہ وہاں لینے کیا گئی تھی اس کو بھائی شرم آنی چاہیے یہ وہاں پر گئی ہے اس کو نیگٹیف کمیٹ دیکھنے کو ملے ہیں ابھی یہ کسی کے خلاف شکایت درج نہیں کروا سکتی ہے یہ ساری باتیں بھائی ٹھیک ہوں گی لیکن آپ اس چیز پر غور کیجئے وہ کیا ہے کہ یہ بھائی دو لاکھ ریال سے مہنگی گاڑی جو لیکزس ہے اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اوپر اس نے سعودیہ کا جھنڈا لگایا ہوا ہے ساتھ میں اپنے جو اس کے سودانی بشیندے تھے جی وہ اونٹ لے کر اس کے ساتھ گئے ہیں وہاں پر اونٹوں کی بولی کے لیے یہ گئی ہے تو میں نے اس ویڈیو کے اندازے سے حساب لگایا ہے کہ جہاں اس کا اونٹ بیٹھا ہوا ہے آپ ابھی شاید اس کے مطلق ویڈیو تصویر دیکھ بھی رہے ہیں آپ گاہکوں کا رش دیکھنے چاروں طرف کتنا ہو چکا ہے اور یہ سب بولی لگا رہے ہیں چاہے پھر وہ بھائی ایسے ہی بول رہے ہیں کہ کام فلوس کتنے پیسے لوگ ہی یار یہ ایک الگ بات ہے وہ اسے بول رہے ہیں اسے ہی بولیں گے یہ دظاہری بات ہے اونٹ ہی اس کے ہیں کتنے پیسے لوگ ہی اس کے اونٹ کے تو بھائی بات یہ ہے کہ کمنٹ چاہے جیسے بھی آئے ہیں لیکن جو اس نے اپنے اونٹ وہاں پر بیچ دیئے ہیں یہ اس کو بہت زیادہ منافع دے کر گئے ہوں گے یہ کنفرم بات ہے کیونکہ آپ حساب لگا لیں اگر اتنے زیادہ گھاک آئے ہوئے ہیں اس کے اونٹ خریدنے میں نے بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آنکھوں سے کا سعودی عربیہ میں لیڈیز شائی لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں سیمپل سادہ شائی ان کے پاس اگر آپ شائی لینے جاتے ہیں تو آپ کو وہ دو ریال کی دیں گی تین ریال کی دیں گی خانکہ شائی کی تو ایک ریال کی قیمت ہے بھائی تو بھائی یہ بات ہوتی ہے کچھ دکاندار کے ڈپینڈ پر اگر وہ ایک تنی مہنگی گاری بھی بیٹھ کر اپنے اونٹ خود بیچنے گئی ہے تو اس نے اتنا زیادہ بھائی پروفٹ اتنا زیادہ منافع بھی کمایا ہوگا اس چیز سے ہاں نیگٹیو کمیٹ بہت سے آتے ہیں ابھی یہ کسی کے خلاف شکایت بھی درج نہیں کروا سکتی ہے کہ کسی نے مجھے کیسا کمیٹ کیا ہے یا مجھے کوئی غلط بات بولی ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کیونکہ اپنی مرضی سے یہ گئی ہے اپنی مرضی سے اس نے وہاں پر سب کام کیا ہے تو یہ تو شکیت درج نہیں کروا سکتی ہے لیکن یہ منافع لینے گئی تھی جو کہ سیری صاف بات ہے وہ اس نے بھائی خوب مٹورا ہوگا سعودیوں سے یہ کنفر نیوز ہے سعودیوں سے مطلق آپ کو کوئی بھی اون نیوز جان نہیں ہو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی صدقہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ